جی امید ہے انشاءاللہ یہ ینگ ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ اچھا کریں گے مرلی انشاءاللہ براد موبائل والا ہے اس کے تقریباً چار سے پانچ لاکھ کا نقصان ہوا ہے لیکن اس نے ڈیٹا تک نکلوا کے دیا ہے پولیس والوں کو لیکن پولیس والوں نے کسی قسم کا کوئی بھی اس کو رسپونس نہیں دیا ساری پھولا لیے نیوانی دی بچے البرکہ اردو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہینا اور آپ دیکھ رہے ہیں البرکہ اردو آج البرکہ اردو کی ٹیم موجود ہے گھلو مارکیر دریہ خان میں بات کریں گے یہاں کے تاجران سے اور دیکھیں گے کہ وہ دونوں پارٹیز میں سے آخر اپنے ووٹ کا حق دار کسے مانتے ہیں ابھی تک جو حکومت رہی جو ابھی تک اقتدار میں رہے انہوں نے کیا کام کروایا نہیں آنے والے اقتدار کی پارٹی سے وہ کیا امید رکھتے ہیں تمام تر چیزیں دکھائیں گے آپ کو البرکہ اردو کی سکرین سے ہاں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ زبردست سر اپنے ووٹ کا حق دار کس کو مانتے ہیں انجمن تانجران میں ہاں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے آ کر کون سے کام کروائیں زہر ہے مرکیٹ کے حوالے سے اور دکانداروں کے حوالے سے جانے سے ہیلپ کی جا سکتے ہیں اگر ٹارگٹ کی بات کی جائے تو آپ ان کو کون سے ٹارگٹ ہوئے ٹارگٹ تو اس طرح ہے جیسے مطلب مرکیٹ کا ہمارا صدر ہے وہ جس طرح مرکیٹ کے بارے میں چاہے گا جون سا ملک ٹارگٹ کرے گا بھی یہ کام کروانا چاہیے تو سارے مرکیٹ والے ان کے ساتھ ہی ہیں اگر چار سے پانچ بائک سکھڑے ہو جائیں اس حوالے سے کیا ہے اس حوالے سے ایسا ہے تو ہماری مرکیٹ کی جو گلیاں ہیں وہ تو ہیں تنگ پارکنگ کا حوالے سے اگر جگہ بنانی بھی چاہیے تو مرکیٹ کے بار ہی بن سکتی ہے تو اس حوالے سے ہم کرتے ہیں کہ ہیلپ چاہیے ہمیں اس چیز کی بہت شکریہ کیسے ہیں انجمن تاجران میں اپنے ووٹ کا حق دار کسے مان غلام علی انساری کو اگر غلام علی انساری صاحب جیت گئے تو ان سے کیا امید رکھتے ہیں نیکس ٹارگٹ کیا دیں گے کچھ بھی نہ دے بس ویسے بس دل کا ووٹ ہے بہت شکریہ سلام علیکم کیسے ہیں سر یہ بتائیں گے کہ اپنے ووٹ کا حق دار کسے مان ووٹ کا حق دار کل اور آج عمران خان نہیں سر انجمن تاجران کے الیکشنز کے حوالے سے یہ تو سر جب وہاں پہ جائیں گے تو پتا چلے گا لیکن امید تقریباً خدا بچ کے ہمٹا اور شاید اگر وہ جیتے ہیں تو ان سے کیا امید رکھتے ہیں انہیں کیا ٹارگٹ دینا چاہے امید تو یہی ہے کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے باقی مین مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے اس ٹائم آپ کی گلی میں آپ کی مارکیٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کونسا مسئلہ ہے جو سب سے پہلے حل کروانا چاہیے اور پچھلے اقدادار میں رہی پارٹی نے وہ مسئلہ حل نہیں میں تو کم جہاں تک میرا چھوٹا ذہن ہے جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے اس حساب سے تو ہمارے سب سے یہی ٹارگٹ پہلے ہے کہ ہماری جو یہاں پہ مین مسئلہ اسکیورٹی کا یہاں پہ ایک دو چوریوں ہوئی ہیں ان کا کوئی بھی حل نہیں نکلا ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوئی ابھی تک نہیں کلیئر ہوئی اس کے مین ٹارگٹ اس کے تقریباً یہ سرفراز موبائل والا ہے اس کے تقریباً چار سے پانچ لاکھ کا نقصان ہوا ہے لیکن اس نے ڈیٹا تک نکلوا کے دیا ہے پولیس والوں کو لیکن پولیس والوں نے کسی قسم کا کوئی بھی اس کو رسپونس نہیں دیا اور اس کے علاوہ اگر بات پارکنگ کیسے نہیں جائے پارکنگ پارکنگ سے کہہ حساب سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پہ زیادہ تر ریشتہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور گلی کیونکہ زیادہ چوڑی نہیں ہے تو اس لیے پارکنگ بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے یہاں پہ سارے جی نیک پھول دے نال کھڑے ساری پارٹی ہوا پھول آلی اساں تا پونٹ انا خودے منے نیوانی دی بچے تڑے منے اچھا کیا امید رکھتے ہیں کہ اگر ملک صاحب جیتے ہیں سب سے پہلا کام سب سے پہلا آپ اسے ٹارگیٹ کیا دیں گے کہ سب سے پہلے آئے اور یہ کام کریں سارے کام ہی ہوں دے بھائی کوئی دکانہ دا وادہ گھٹا تھی ہنے دہ ساں صدر کو رپورٹ دے سوں سارے مسئلہ دکان دا تھی کہ تو ساں حل کرو ساتھ چلیں بھائی ساتھ چلیں بلکل موالکم سلام کیسے آپ ٹھیک تھاک شکر ہے اللہ سر انجیمندہ جیران کی الیکشن کے حوالے سے اپنے ووٹ کا حق دار کی سمان حق دارہ بھی فیصلت انہیں کی ہے جو بھی جیتے جسے بھی ووٹ دیں امید کیا ہے ان سے کہ سب سے پہلا آ کر کام کیا کروانا چاہیے ان کو ٹارگیٹ کیا دینا چاہے جو وہ کرائیں گے کام تو کریں گے نا نہیں نہیں آپ ان سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں انہوں نے آپ سے کوئی کام نہیں کروانا ہم نے تو کوئی نہیں کروانا ہے ان سے کام پارکنگ کا مسئلہ ہے سیوریڈ کا مسئلہ ہے نہیں جی ہم ایسے خیق ہیں ووٹ بھی نہیں ڈال نا ووٹ توڑ بھالے سے tôi معلوم اسلام کیسے ہیں آپ سر انجمن تاجیران کی ہوالے سے اپنی دنگی ووٹ کا حقدار کسی مانتے ہیں جو حق پر ہوگا اسے جو کون ہوگا حق پر ہوگا حق پر کون ہے آپی تک decide نہیں کیا آپ نے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی جیتے آپ اسے امید کیا رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آ کے اس کو کیا کام کروانا چاہیے ایک ایسا مسلا جو آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ کو یہ لگے کہ اس میں انجمن تاجیران کو آنا چاہیے تھا پر وہ نہیں آئے آسام علیکم السلام کیسے ہاں ٹھیک ہے شکر اللہ عنہ سر انجمن تاجران کے الیکشن کے حوالے سے اپنے ووٹ کا حق دار کسی مان جی ہم ہمارا انتخاب نشان ہے پھول ہے نیک بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے سر کیا انہیں کیا ٹارگیٹ دینا چاہیں گے کہ ہماری گلی کا ہماری مارکیٹ کا یہ مسئلہ ہے سب سے پہلے اقتدار میں آ رہیے مسئلہ اسے ہم نے کہہ دیں گے جو ہیں کو کر کے دی دیں گے آسام علیکم سلام کیسے ہاں ٹھیک تھا اللہ تو شکر ہے جی اپنے ووٹ کا حق دار کیسے مانگ ہے یہ پتہ کون ہے جنہاں کیوں یہ انجمن تاجران کا الیکشن ہوں رہا ہے اس میں تو آپ کا ووٹ ہے نا انشاءاللہ سلام علیکم سلام اپنے ووٹ کے حق دار کسے مانتے ہیں کس میں شاہد ملک پول کو یعنی آپ حق دار مانتے ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ آنے میں اگر پول ون کرتا ہے تو ان سے کیا امید رکھتے ہیں بہتر امید رکھتے ہیں سب سے پہلا کام انہیں ٹارگٹ کیا دینا چاہے ہیں دکانداروں کے مسائل حل کرنے جو ہر جگہ ہیں وہ نائے ہیں پیچھلے ہوں کو دیکھ لیا ہے نا آپ نئے کو عزمانہ چاہتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم سلام سر اپنے ووٹ کا حق دار کسی مانتے ہیں ہم جو ہے نا ووٹ کا حق دار جو مانتے ہیں نا اپنا ملک نظیر کھمٹا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے وہ ملک شاہد ملک شاہد لیکن اس بات جو ہے نا جو ہم نیوانی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم نیوانی پارٹی کو ووٹ دیں گے یعنی آپ پھول کو ووٹ دیں گے جی بلکل سر امیدیں کیا ہیں اگر وہ جیت گئے تو آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ پہلا کام کیا کر رہے ہیں کام جو ہے نا دراصل مسائل مسائل تو کافی ہیں جو دکان داران کی ہیں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے چوریوں کا تقریبا پچھلے دو سالوں سے کافی دکانیں جو ہیں نا وہ بلکل چوری ہوئی ہیں اس حوالے سے جو ہے نا ہماری جو ہے نا کوشش ہے کہ ہمارا کنڈیڈیٹ جیت کر اس مسئلے پھول کرے اسلام علیکم علیکم السلام اپنے ووٹ کا حق دار اب تک کسے مانگیں انشاءاللہ دیں گے جی جو آخر میں سوچیں گے ابھی تک تو نہیں سوچیں گے دونوں پارٹیز کو حق دار مانتے ہیں دونوں پارٹیز مطلب نہیں ہاں انشاءاللہ جو اچھا ہوگا اسے دیں گے ضرور یہ بتائیں کوئی بھی جیتے چاہے ملک نظیر کھیمٹا صاحب جیتے ہیں چاہے شاہد صاحب جیتے ہیں امید کیا رکھتے ہیں کہ ان کو پہلے آگر کون سا کام کروانا چاہیے یہ ایسے کون سے ایشوز ہیں جو پہلے حل نہیں ہوئے ابھی حل ہونے چاہیے دکانداروں کے ایشوز ہی حل ہونے چاہیے کون سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ کو سب سے پہلے لگتے ہیں کہ سب سے پہلا ایشو یہ ہے یہ حل ہونا چاہیے یہ نالیاں وغیرہ نہیں ہیں اس کے بعد سڑک کا پرابر انتظام نہیں ہے سیورے سسٹم پارکنگ نہیں ہے جے جے پارکنگ وغیرہ کا بھی ایشو ہے سیورے پارکنگ ہے یہاں پرکافتے ہیں بہت زیادہ ایشو ہے آسامنے والد مسئلہ انہیں ووڈ کا حق دار کسے مانگ گئے ہیں ووڈ کسے مانگ گئے ہیں پھول والد پھول کو دیں گے جی کیوں دیں گے کیا امید کیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں کہ جب وہ جیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کون سا کام جو گریب ہو کرے گا جی جو گریب ہو کرے گا وہ کھر پاکنگ والد کیسے اللہ کو شکریہ ووڈ کا حق دار کسے مانگ گئے ووڈ کا حق دار جی پھول کو اگر پھول جیتے تو اسے کیا امیدیں ہیں کہ وہ سب سے پہلے اگدادار میں آنے کے بعد کون سے کام کروائے اور آخر چانچ سے ایسی کون سی امیدیں تھی جو ٹوٹی ہیں جی امید ہے انشاءاللہ یہ ینگ ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ اچھا کریں گے پہلے جو اگدادار میں تھے ان سے کوئی شکایت نا جی وہ بھی اچھے انسان ہے بہت اچھے انسان ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اب نیو کو آتھ مانا چاہتے ہیں جی انشاءاللہ بہت شکریہ سنو دیکھو اور بولو البرکہ اردو